اسلام علیکم جی میرا نمی سلمان جعوید ہے اور آج کی کہانی کی نئی اپسوٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑے مزید کی ایک بات ہے اور ایک ایکسپوزیشن ہوئی ہے اور وہ ایکسپوزیشن جو ہے وہ بسکلی انڈیا اور آئی ایس کے پی کے حوالے سے ہے دائش کے حوالے سے ہے جو دائش خوراسان ہے اس کے حوالے سے ابھی دو دن پہلے جو ہے وہ دو تین دن پہلے ایک صاحب ہے جن کا افغانستان ہمارا جو ٹرائبل ایری ہے اس کے اندر آئی ایس کے پی نے کلیم کیا کہ انہوں نے ان کو ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ صاحب جو ہے ان کے بارے میں مختلف چینل سے اور مختلف اکاؤنٹ سے یہ بھی خبر رہی کہ یہ ادھر کے ٹریڈر تھے اور آئی ایس کے پی نے ان کو ٹارگٹ کیا صرف اس بنیاد سے کہ ان کے افغاند البان پر ساتھ کوئی تعلقات تھے اچھا یہ کلیم ہو گیا اور یہ ٹارگٹ کیلنگ چونکہ چلتی رہتی ہے یہ بات میڈیا پہ آئی لوگوں نے اس پہ تفسرہ کیا اور یہ پھر آگے بڑھ گئی بات لیکن آج آج بروزے دس نومبر انڈیا کے چینلز کے اوپر ویون انڈیا ٹوڈے ہر جگہ کے اوپر ایک کار ہے جو کہ لشکر تیبہ کا ایک کمانڈر جو ہے جو کہ رکروٹر تھا کشمیر جہاد کے لیے اس کو ہنڈ ڈاؤن کر دیا گیا ہے کہ کلنگ کر دی گئی ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ کر دی گئی ہے پاکستان کے اندر اور وہ وہی صاحب ہے جن کا آئی ایس کے پی نے دو دن تین دن پہلے کلیم کیا کہ انہوں نے ان کو مارا ہے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے یہ کہ آئی ایس کے پی کا جو کلیم ہے اس کو انڈیا جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے اپنے انڈ کے اوپر اور ان اوے کلیم کر رہا ہے سبلیمینلی کہ یہ ہمارا کرنا ہے تو یہ جو ایک بڑا دبردست قسم کا کنیکشن سامنے آیا ہے ایس کے اوپر ہمارے میڈیا کو ہمارے انیلیس کو اور ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ جو کہ ٹیوریزم اور کانٹر ٹیوریزم کے سبجٹ کو پڑھتے ہیں ان کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ انڈیا نے شاید ایک بہت بڑا بھنڈ یا بلینڈر مارا ہے اپنے اوور کانفیڈنس کے اندر اور اپنے جو ڈانڈے جو ان کے آئیس کے پی سے ملتے ہیں ان کو ایک ایویڈنس دیا ہے کہ وہ اس کو ایکسپوز ہم کر سکیں اگر آپ کو یاد ہو تو دوہزار بیس کے اندر جب سکھ ٹیمپل میں حملہ ہوا تھا کابل کے اندر تو اس میں بھی جو شخص انوال تھا وہ بھی آئیس کے پی سے تھا اس کے علاوہ بھی چودہ کے قریب جب اگرام جیل سے سارے رہا ہوئے جس میں ٹی ٹی پی کے بھی بہت سارے بندے نکل گئے چودہ انڈینز جو ہیں وہ نکلے جو کہ آئیس کے پی دائش خوراستان کے حصہ تھے اور وہ سارے کے سارے جیسے میں نے کہا کہ وہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے ابھی انڈیا نے دو تین دن پہلے جو ہے وہ کوئی بندے پکڑے ہیں اپنے ساؤت سے اگین ان کا تعلق انہ نے کہا جی کہ آئیس کے پی سے آئیس سے ہے بلکہ اور یہ شاید انڈیا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو فیٹ آف کے انر آج کل ان کے اوپر ایک بلی آئی ہوئی ہے کہ یہ لوگ بھی ٹیرزم فیننسنگ کے اندر شامل ہے پہلو جو یہ پاکستان کو کہتے تھا نا آج کل ان کے اوپر آئی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی ریڈیکل ایڈیالوجی سے نظر ہٹانے کے لیے جو ہندو توا کو وہ پور ایکسپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور ظاہرہ مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں انڈیا میں اور کشمیر میں ہو رہے ہیں اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ڈیورجن کی ہے ٹوورڈ آئیسز ایسی سے ظاہرہ ہے شاید نہیں کہ اپنے ہوں گے جو انہوں نے اٹھا کے دنیا کو دکھائے ہوگا کہ دیکھیں جی ہم ان کو پکڑے ہیں انڈیا کا ایک بڑا گہرا تعلق جہاں وہ نظر آتا ہے اس کی ریکروٹمنٹ میں اس کو پوش کرنے میں اس ریڈیکل ایڈیالوجی کو نرچر کرنے میں وہاں پہ یہ پوری دنیا کے اندر ارگنیزیشن اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں سپائی ایجنسیز ایسی کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے اندر پیلیٹر کرتی ہیں ان کو ریڈیکلائز کرتی ہیں اور ان کو ٹارگیٹ دیتی ہیں کہ وہ مخصف موالک کے اندر جا کے اس کے اوپر حملہ کریں اور وہ بیچارے پاپٹس بن گئی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے اندر جو ایک اور ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ المرساد ایک چینل ہے جو کہ آج کل بڑا پروپیگنڈا کا روضہ پاکستان کے خلاف اور یہ ایک طرح سے ان اوفیشل چینل بنا ہوا ہے افغان تالوان کا اس نے بھی ایک پچھلے دنوں دوبارہ آئیس کے پی کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا کسی کمانڈر کے تصویر لگا دی کہ جی اس کو افغان انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر ہم نے بتایا تھا پاکستان کا اور پاکستانیوں نے پکڑ دیا تھا لیکن پھر چھوڑ دیا اور اس نے پھر جا کے حملے شملے کر دیا وہ ایک کمانڈر کو تو اٹھا کے انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا یہ جو اتنا بڑا ایکسپوزیشن ہے انہوں نے ابھی میں نے آپ کو بتایا اور اس کے جو پیچھے ڈاڑنے ہیں جو پوری ہسٹری ہے اس کے پر آج تکل مرساد نے کوئی گفتگو نہیں کی ڈھونڈ کے بھی نہیں ملی ہمیں اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کے بہت سارے کمانڈرز تو افغان تالوان کے بھی پکڑے جاتے تھے ٹی ٹی پی کے بھی پکڑے جاتے تھے اور دائش کے آپ نے جو چودہ بنے آپ کو کہا کہ بندے آپ نے چھوڑ دیئے تھے بگرام جیل سے وہ کس کھاتے میں جائیں گے اس کو کس کھاتے کے اندر آپ لوگ رکھیں گے تو پاکستان نے تو کسی نیگوسیشن کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا ہوگا بندے کو وہ پھر روگ ہو گیا ہوگا پھر اسے جا کے حرکتیں کر دیئے گی کیونکہ اس طرح کے ریڈیکل بندے جو ہیں وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آتے وہ سکت کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ حرکتیں دوبارہ نہیں کریں گے لیکن بعد میں وہ دوبارہ پلٹ جاتے ہیں This is the norm of the game یہ اس پروکسی وار کے اندر اس نون کنونیشن وار کے اندر یہ نور میں لوگ اس طرح آتے ہیں پکڑے جاتے ہیں نیگوسیائٹ کرتے ہیں چھوڑتے ہیں پھر روگ ہو جاتے ہیں دسیوں کے سیدھ ہیں اس طرح کے اس بنیاد پہ یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ پاکستان نے اس کو وہاں پہ بھیجا تھا انتہائی بیکار بات ہے پھر ہم ان چودہ بندوں کا جو کہ انڈین آپ نے چھوڑے تھے اور ان کا دائی سے تعلق تھا اس کا کیا جواب آپ کے پاس اور جو ٹی ٹی پی کا آپ نے اتنے بندے چھوڑ دیئے تھے اور وہ پاکستان کے برسلگت بیٹھ کے حملے کر رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس تو یہ بات کرنا اور یہ پروپیگنڈا کرنا کہ پاکستان شاید آئی ایس کے پی کو نرچر کر رہا ہے آپ کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ دوستم جو ہے اس کو انڈیا جو ہے وہ پیسے دیتا رہا ہے نیشنل افغان گورنمنٹ بشلی تھی اس کے بجائے اور اس کے اسے اس کا جو جو جان جو اس کا پروونس ہے وہ سینٹر اپیک سینٹر بن گیا تھا آئی ایس کے پی کے حب کے طور پر سیدھا 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 لنک ہے سامنے سیدھا سیدھا ایوڈنس موجود ہے لیکن ال مرساد کا میڈیا جو ہے جو آئی اے کا ایک ماؤت پیس ہے اس وقت وہ اس پر کوئی بات نہیں کرے گا کوئی اس کے پر ڈسکشن ہوں گی سو مس ہو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں سنگر پیکار اور ودید کاکر کی بات کی تھی انہوں نے آج ساگر کے پر ڈسکشن نہیں کی وہ گراؤنڈ سے اس پر بہت ساری انفرمیشن لے سکتے ہیں سو مجھے یہاں تو یہ لگتا ہے کہ ال مرساد جو ہے وہ آئی اے نہیں انڈیا چلا رہا ہے اور اگر آئی اے چلا رہی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی ایسا فیکشن یا ایسے لوگ موجود ہیں جو انڈیا کے ساتھ کس نے کسی کنیکشن میں اور وہ پاکستان کے خلاف پرپاگنڈا کرنے میں اس وقت مشہول اور مصروف ہیں تو اس پہ در این کو نظر کرنی چاہیے کیونکہ یہ کوئی اتنی دھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ کے جو انٹینشنز ہیں اور آپ کا جو بلیک پرپاگنڈا ہے وہ کھل کے سامنے نہ ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد گزارش ہے یوگی کے اپنا فیڈبیک دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور انتظار فرمائیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں بہت شکریہ